بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں آپ دورٹو ٹیچر منتازمت قریشی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غزل نمبر تین سوال نمبر پانچ اور چھے سب سے پہلے سفہ نمبر 137 پر ہے غزل نمبر تین کے سوال نمبر پانچ کو امحل کریں گے اس غزل میں جو کافی آئیں نے ترتیب پار اپنی کافی پر لکھیں بیٹا اس میں کافیہ جو ہے پوری غزل میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا دوا ماجرہ مدہ صدا وغیرہ پھر ہے سوال نمبر چھے ہے کالم علیق نے دیئے گے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائے کالم علیق میں ہے درد مشتاک مو درش جان اور کالم بے میں ہے نسار صدا دوا بیزار اور زبان اب کالم علیق میں پہلے لفظ ہے درد کالم بے میں اس کے ساتھ ہم میچ کریں گے دوا کو مشتاک کو بیزار سے کالم تین میں لفظ ہے موم اس کو ہم کالم بے کے زبان سے ملائیں گے اس کے بعد چوتھا لفظ ہے درویش درویش کو ملائیں گے کالم بے میں صدا سے پانچھا لفظ ہے جان اس کو ہم ملائیں گے کالم بے میں نسار سے اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس دوست کے نام خط فضول خرچی سے بچنے کے لئے سب سے پہلے عزیز طلبہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خط لکھنے کا طریقہ ایکار کیا ہو خط لکھنے کا طریقہ ایکار یہ ہے سب سے پہلے ہم امتحاری مرکب لکھیں گے پھر تاریخ لکھیں گے اسی دن کی جیسے آج سولہ جنبری ہے میں نے یہاں لکھا ہے سولہ جنبری دوہزار ایکیس پھر اسلام علیکم کے آگے پیارے دوست نداریہ کا نشان لگائیں گے پھر اسلام علیکم پیارے دنگایا کہ نشان ترمیان میں ہم نفسِ برمول لکھیں گے اور آخر پر اسلام آپ کا دوست علیکم پیجین تو بیٹے آپ کی قوائد و انشاء میں یہ خط موجود ہے 63 سبے پر دوست کے نام خط فضول خرچی سے بجنے کے لئے میرے پیارے دوست السلام علیکم آپ کا خط ملا آپ نے لکھا ہے کہ اگلے ماں آپ کی ہمشیرہ کی شادی ہو رہی ہے بارہ دھوم دھام سے آئے گی بینٹ بازی کا پروگرام پیش کرے گا آتش بازی کا مزائلہ ہوتا جہیز کی نمائش ہوگی مہمانوں کو پرتکل لفت کھانے کھلائی جائیں گے وغیرہ وغیرہ میں یہ خوش کبری سن کر بہت خوش ہوا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے لیکن اس سلسلے میں حق کی بات بتانا بھی میرا فرض بنتا ہے میرے خیال میں یہ سب چیزیں غیر ضروری غیر اسلامی اور اسراف پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فضول کرچی کرنے والے شیطان کے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے پہکرین اسوہ حسنہ ہے آپ نے اپنی بیٹیوں کے شادیاں کس طرح کی براتے کیسے آئیں مہمانوں کو کیسے کھانا کھلائیں اور جہیز کیا دیا اسلام میں سادگی کی تعلیم دیتا ہے اور ہر کام میں قفیت شیاری کی ترغیم دلاتا ہے آپ کے واندین کو آپ کی دوسری بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں مجھے آپ کے کمبے کی آمدنی کا بھی علم ہے کرز لے کر برادری میں ناک کٹ جانے کے خوف سے فضول رسموں پر بے درے خرج کرنا کہاں کی اکلوندی ہے ہماری حکومت نے آتش بازی اور جہیز کی نمائش پر پابندی آئیت کی ہوئی ہے مہمانوں کی تعداد بھی مقرم کر رکھی ہے لیکن ہم لوگ ہیں کہ قانون کا احترام ہی نہیں کرتے تحرین کا مقصد اچھے برے کی پہچان ہے ہمیں تمام غیر اسلامی رسومات کو کرکت دینا چاہیے اور ان رسوم پر خرچ ہونے والی رکوم فلاہی اداروں کو عطیہ دینی چاہیے سماجی برائیہ دور کرنا ہم سب کا فرض ہے میں نے یہ حصول بنا رکھا ہے کہ میں کسی ایسی تقریب میں شرکت نہ کروں گا جہاں فضول خرچی اور خلاف اسلام رسومات کا مظاہرہ ہو اگر آپ نے والدین کو سمجھائیں کہ وہنی بیٹی کی شادی سادکی سے کر لیں تو میں ضرور ضرور حاضر ہو جاؤں گا اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر میں حاضر ہونے سے قاسر ہوں امید ہے کہ آپ میری صاف کوئی کو ماف کر دیں گے محترم خال جان اور محترمہ خالہ جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں گھر میں سب کو سلام بچوں کو پیار ننی کنسوم اور اسلم کو دعائیں والسلام آپ کا دوست علی بیٹ جی عزیز دربا آج ہم نے غضر نمبر تین کے سوال نمبر پانچ اور چھے ہنگی اس کے بعد دوست کے نام پر فضول رسموں پر پریز بننے کے لیے اور اس کا طریقہ اطلاع میں نے آپ کو بتایا کہ غضر کس طرح لکھا جاتا ہے عزیز دربا اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ میرے برسا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جو لنک ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہاں سے بھی مدل لے سکتے ہیں بہت شکریہ آپ